ہر زندگی میں ایک بہت بڑا سمس ہے کہ مئنے کا اخیر ہو ہم کئی مزدوری کرتے ہو تنخہ بھی لیتا سپنڈرہ آزان بسم اللہ بول کر لیں دکھان پر بیٹے ہو گنات آئے پیسے دیں بسم اللہ بول کر لیں تو دوسرا سبب بھی سیرنے کو ملا گئی ہماری تنخہ بندرہ ہزاروں پہ ہے تب ہمیں بندرہ ہزاروں پہ مل رہے ہیں تو بسم اللہ بول کر لیں اور اس موقع تنخہ سے یہ ضرور کہتے ہیں کہ باہت تعالیٰ یہ بندرہ ہزاروں پہ میں برکتیں ڈال دیجئے اللہ پاک یہ بیس ہزاروں پہ میں برکتیں ڈال دیجئے اللہ پاک یہ دو ہزاروں پہ میں برکتیں ڈال دیجئے تو اللہ سے یہ دعا ضرور کر لیں دیکھو بسم اللہ اس مقع عربی میں ایک ترجمہ نام کا ہوتا ہے اور عربی میں اس مقع ایک دوسرا ترجمہ ہوتا ہے وہ برکت کا ترجمہ ہوتا ہے اس لیے میرے عزیزوں بسم اللہ کا احتمام کریں بسم اللہ الحمدللہ بسم اللہ الحمدللہ کوئی اچھا کام کروے جائے بسم اللہ اب یہ کس ویڈ شروع کر رہے ہیں بسم اللہ پنکھا اور ہو گیا الحمدللہ ہمارا عجیب معاملہ ہے پنکھا شروع ہوتا ہے الحمدللہ کہتے ہیں اور لائٹ چلی آئے صبح دس بجے سے اور شام کو پانچ بجے پنکھا شروع ہو سات گھنٹے تڑپنے کے بعد پنکھا شروع ہو رہا ہے تو پورا کر زور سے کہتا ہے الحمدللہ لائٹ آئے تو بھائی وہ روزانہ آسانی سے چال ہو جاتا تھا جب یہ رہا کہنا ہے الحمدللہ تو یہ لائٹ جانا بل ہو جاتی ہمارا بھی حال ہے کہ جب نعمت تھوڑی دیر کے لیے چھلی جاتی ہے اس کے بعد ہم کو اس نعمت کی حضر ہوتی ہے یہ ہاتھ ماں باپ کا ہے ماں باپ رہے وہاں تک سامتے بلتے ہیں مقابضہ کرتے ہیں ماں باپ کی غلطیاں دیکھتے ہیں اور جیسے ہی باپ کا جناسہ اوٹھ ہے ماں کا جناسہ اوٹھ ہے تو سب سے زیادہ روتے ہیں سب سے زیادہ کڑھتے ہیں میرے اپا چلے گئے میری اپا چلی گئی یوں فرمایا ماں باپ کی موجودتی میں ماں باپ کی قدر کرو اگر آن ماں باپ کا مقابلہ کروگے تو تیاد رہنا کل کو تمہاری اولاد تمہارا مقابلہ کرے گی اگر ماں باپ کی وہ بچپن کی اداوں کو اور ماں باپ کی وہ بچپن کی چیزوں کو اگر بھول جاؤ گے اور ان کی پانچھے گلتیاں دیکھو گے تو تیار ہے نا انکریف تمہاری اولاد بڑی ہو کر تمہاری وہ بچپن کی ساری یادیں تمہاری محنتیں تمہاری کوششیں سب کچھ بھول جائے گی اور تمہاری پانچھے گلتیاں دیکھے گی اس لیے فرمایا کہ ماں باپ کا دل جیت لو کعیاب ہو جاؤ گے ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے اگر ساری دنیا جیت لی اگر بہت بڑے اطلاع کے ولی ہو گئے اور پوری دنیا میں نام ہو گیا اور پوری دنیا میں موری دین ہو گئے اور دس پدرہ بزرگوں نے خلافت دیتی اور پوری دنیا کے اللہ والے جانتے ہیں اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ سنے جانے والے سکولر ہیں سب سے زیادہ فلوورز ان کے ہیں ان کے ہاتھ پر دس ہزار لوگوں نے توبہ کی ہے یوں فرمایا وہ دس ہزار لوگ جنہوں نے ان کا بیان سن کے توبہ کی وہ دس ہزار کا جنت میں جانا آسان ہے اور یہ جو اللہ والے ہیں اگر ان سے ان کے ماباک ناراض ہیں ان کے خود کا جنت میں جانا مشکل ہے وہ دس ہزار کا جنت میں جانا فرمایا کہ آسان ہے معمولی سے سمجھو ماباک کو ماباک بہت بڑی نیابت ہے یہ ہو تو اللہ کا شکریہ آدھا کرو ان کو پوچھو جن کی اپاہ نہیں ان کو پوچھو جن کی اپاہ نہیں کہ ماں کتنی بڑی نیابت ہے امی کے ہاتھ کے تو دانچاون میں مزا تھی کیا وہ آج برگ مسلم میں ہے باپ کے ہاتھ کے تو پچیس پیسے میں مزا تھی کیا وہ آج پچیس لاکھ کی زمین میں ہے نا 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 ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت سچ پوچھ یہ تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت اگر ماں باپ موجود ہے ان کی فدمت کرو ان کا اکرام کرو ان کا اکرام کرو سارے دنیا کے اطلاوالوں سے زیادہ ان کو اہمیت دو ساری دنیا کے ملداروں سے زیادہ ان کو اہمیت دو یہ ہمارے لئے بائزید مستانی سے بڑے ہیں ابھی دنیا پہ جتنے بھی انہمالے ہیں وقت کے چوٹی کے مشاہیخ ہیں ہمارے ماں باپ کا مرتبہ ہمارے لئے ان سے بڑا ہوا ہے ان کی دعائیں ڈائریک ہمارے حق میں پبول ہوگی یا نہیں اس کا پتہ نہیں لیکن باپ دعا کرے گا ڈائریک آرش کو ٹکرائے گی ماں دعا کرے گی ڈائریک اوپر جائے گی اور ماں باپ وہ ہستی ہے جو تھوڑے میں بہت دعا دے جاتے ہیں بہت کم میں بہت دعا دے جاتے ہیں ایک بہت وہ نحمت ہے جو تھوڑی سی چیز میں بڑی بڑی دعائیں دے جاتی ہیں اس کی یہ فرمایا ماں باپ کا اکرام کرو ماں باپ کا اکرام کرو ان کا دیو جتنے کی کوشش کرو یوں فرمایا کہ ماں باپ بچوں کو شہزادوں کی طرح رکھتے ہیں بچوں کو چاہیے کہ ماں باپ کو بادشاہوں کی طرح رکھے اور جو شش ماباب کی خدمت کرتے ہیں ماباب کا کہنا مانتے ہیں شریعت کی قدود میں رہ کر ساتر کی ان آنکھوں نے دیکھا کہ اللہ نے انہیں دنیا میں نفت مالا مال کیا اللہ نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچایا ان کے بڑے بڑے بنگلے دیکھے مرسیلیز کار دیکھی بڑی بڑی آفیس دیکھی ایک وہ دن بھی دیکھا تھا جب انہوں نے زیرو دیکھا تھا اور آج کہیں وہ دن بھی دیکھا جب اللہ نے ان کو اتنا نبازا میرے عزیزوں جو شش ماباب کی خدمت کرتا ہے خدا کے دربار میں بڑا اوچھا مقام پاتا ہے ولایت کے اعتبار سے بھی بڑا اوچھا مقام پاتا ہے دنیا اس کے طلبوں میں آتی ہے اللہ اس کو دنیا میں نقل مالا مال کر دیتا ہے اور کچھ سزائیں ایسی ہیں جو دنیا میں ملتی ہے اگر کوئی شش اپنے ماباب کو ناراض کرتا ہے اس کی نقل سزائی یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں اللہ اس کو ذریع کرتا ہے دنیا میں وہ بیجین رہتا ہے دنیا میں وہ پریشان رہتا ہے خلاصہ یہ ہے اس کے ہر کام ادورے رہتے ہیں میرے عزیزوں اگر ماباب نہیں ہے تو وہ ہستی نہیں ہے جنہیں صرف عید بغری کے دن یاد کیا جائیں جنہیں صرف پندر میں شابان کو اور شب براد میں یاد کیا جائیں جنہیں صرف دسوی محرم کو یاد کیا جائیں کیا جس ماں نے دو مہینے پیٹ میں رکھا تھا کیا بچہ وہ بھی بھول سکتا ہے ذرا اپنے پیٹ پر ایک پتھر بان کرتو دیکھو ایک مہینہ میں پتھر بانے رکھو اس کے ساتھ سو اس کے ساتھ حسن کرو اس کے ساتھ باتروم میں جاؤ اس کے ساتھ سفر کرو اس کے ساتھ کر کے کام کچھ کرو اس کے ساتھ جانو لگاؤ اس کے ساتھ پوشا لگاؤ دیکھو کیا سال ہے میرے عزیزوں کو مان جس نے دو مہینے پیٹ میں رکھا اتنی تکلیفیں پرداش کی اتنا مجاہرہ پرداش کیا اور وہ مان جو کئی جب ہم مان کو ہسپتال لے گیا تسلی دیتا رہا ہسپتال کا بیٹ چکاتا رہا جب ہم دنیا میں آئے سب سے زیادہ پرشی ہمارے باپ نے مرائی تھی کہ آج میرے یہاں بیٹا ہوا آج میرے یہاں ملینہ اولاد ہوئی یہ بڑی تڑک کے ہوئی یہ بڑی محبت کے ساتھ ہوئی اور بڑی اس نے امیدیں باتی تھی جب وہ بڑا ہوگے اپنے بچوں کو ان امیدوں پر اتنک نہیں دیکھتا تو اس کے دل سے ایک آہمی تکی ہے اس کا دل دوک جاتا ہے اور جیسے اس کا دل دوکتا ہے یہاں وہ پریشان ہو جاتا ہے بیچین ہو جاتا ہے چاہے دنیا کا سب سے بڑا مادار ہو جائے یا پوری دنیا اس کو ادلہ کا ولی کہنے لگے جو بھی ہو اس کا معاملہ ادلہ کے ساتھ ہے دنیا والوں کے ساتھ نہیں ہے یوں فرمائے یہاں کی عزت بھی دھوکا ہے یہاں کی شہرت بھی دھوکا ہے میرے دلو یہ انتخاب کی جنا ہے یہ جید لگانے کی جنا نہیں جگہ جید لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ تو عبرت کی جا ہے تماشا دا نہیں ہے جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ کو پھولے کیا کبھی غور سے یہ بھی دیکھا کہ تُو نے کہ جو محل معمول تھے اب ہے مسئولے جگہ جید لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ تو عبرت کی جا ہے تماشا دا نہیں ہے پہلے بچپن نے تجھے برسوں کھلایا پھر جوانی نے تجھ کو مجلوم بنایا پھر گرہا پہ نے آ کے تجھے کیا کیا ستایا ایک انسان یاد رکھ اجل یعنی موت کر دے گی بلکل تیرا سبایا جگہ جید لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ تو عبرت کی جا ہے تماشا دا نہیں ہے کیا تجھ کو یہ بھی بھن ہے کہ رہو سب سے عالا خزیدت نرالی فیشن نرالا کیا یوہین جیا کرتا ہے منہ والا کیا یوہین جیا کرتا ہے آخری غصر کے لیے کسی اور کا محتاج ہو جانے والا کیا یوہین جیا کرتا ہے کفن کا پہن دربارا کیا یوہین جیا کرتا ہے جنازے میں سو جانے والا کیا یوہین جیا کرتا ہے دفن ہو جانے والا کیا یوہین جیا کرتا ہے مر جانے والا جگہ جید لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ تو عبرت کی جا ہے تماشا دا نہیں ہے سیلواس والو ہم میں سے کون پہلے اس دنیا سے جائے گا نہیں پتا لیکن یہ پک کی بات ہے ایک مہدائے گا ہم میں سے کوئی اس دنیا میں نہیں رہے گا یہ دنیا فانی ہے یہ فنا کا جہان ہے یہ دھوکی کا در ہے یہ مچھا جھپر ہے یہ مگڑی کا جہانہ ہے یہ جھوڑ دینے کی جگہ ہے یہ جید لگانے کی جگہ نہیں ہے اس لیے فرمایا اوٹتے ہوئے جنازے دیکھو یہ شوروں نہ دیکھو یہ بنگلے نہ دیکھو یہ گاڑیاں نہ دیکھو یہ موبائل نہ دیکھو یہ انٹرنیٹ نہ دیکھو اور یہ پیسے کی خرامانی نہ دیکھو اوٹتے ہوئے جنازے دیکھو منداروں کے جنازے دیکھو غریبوں کے جنازے دیکھو بچوں کے دیکھو جوانوں کے دیکھو بڑے لوگوں کے دیکھو ہر کوئی جا رہا ہے کیا جو گئے ہیں وہاں سے کوئی ریٹن آیا ہے کیا ہمارے پردادہ کے اپا آئے کیا ہمارے پردادہ آئے یہ سب کھاں چلے گئے سارے تیرہ سو تین تیرہ سو سال کے قریب کارسہ سارے صحابہ قبر میں پانہ سو سال ہوئے سارے تابعین قبر میں میرے عزیزوں اور دیارہ سو سال ہوئے سارے تابعین قبر میں سارے بڑے بڑے اللہ کے بلی قبر میں ہے ایک وہ دن آئے گا میرا اور رابطہ میں انتظار ہو جائے گا اور وہاں کا ترمنا وہاں کا افسوس کرنا وہاں کا پچھتانا یہ کام نہیں آئے گا یہ کام نہیں آئے گا کیوں فرمایا سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں تو روک گئی تو وہ جہاں ایک سانس کا فاصلہ ہے کب روک جائے کب میں ہو رہا اللہ کو پیارے ہو جائے یہ کچھ پتا نہیں ہے اور میرے عزیزوں اللہ بڑے قریب ہے بڑے رحیم ہے مانت کر کے خوش ہو جاتے ہیں مانتے والے کو پسند فرماتے ہیں سوالی جو اللہ کے سامنے سوالی ہو جائے اللہ کے سامنے بھیپ مانتے لگے ہاتھ فیرادے لگے اپنے تاون کو فیرادے لگے وہ اللہ کا بڑا پیارہ ہوتا ہے ہم اللہ سے مانتے ہوئے اچھے لگتے ہیں اور اللہ ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں ٹوٹے رشتے وہ جھوڑ دیتا ہے بات رب پہ تو جھوڑ دیتا ہے اس رب کے لطفوں طرف کے کیا کیا کہہ رہے لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے اس کے خلانوں کے دروازے ہی نہیں ہے خلانے کھلے ہوئے ہیں ہر مقدینے کے لیے تیار ہیں لینے والے کہاں ہیں ہاتھ فیرانے والے کہاں ہیں دس گھنٹے بجنس پر محنت کرنے والے آپ کو مل جائیں گے دس منٹ خدا کے سامنے ہاتھ ملانے والے ایک کے دکھے آپ کو ملیں گے یوں فرمایا دین میں رسطہ کو تلاش کرو دین میں رسطہ کو تلاش کرو ہاں رسطہ حاصل کرتے وقت جھوٹ نہ بولو دھوکر نہ دو تانہ نہ دو اے پتائے پتائے ممانت پیجو یہ پیسے کے خاطر جو مقدر میں ہی کے ہوا ہے ہر حال میں ملنے والے ہیں سود سے نہ لو بیان سے نہ لو دھوکے سے نہ لو گھرانت کو خدا نہ سمجھو گھرانت کو خدا نہ سمجھو خدا تو اللہ ہے دو ہزار کا گھرانت جا رہا ہے وہ پانچ ہزار کا گھرانت پیجنے پر قادر ہے یہ گھرانت کے خاطر جوانت نہ چھوڑو اے یوں کہتے ہیں نماز کے وقت میں دکان نہیں بل رکھ سکتا میرے عزیز جب تو لوک ٹاؤن میں تین مہینے دکان بل رکھ سکتا ہے اور اللہ تجھے اب پورے موسم سے اچھا لوک ٹاؤن میں کھرا سکتے ہیں تو تیرا کیا خیال ہے نماز کے وقت دکان بن کرے گا کیا اللہ تجھے ذریب کرے گا کیا تیرے گھران چلے آئے گے کیا اللہ تجھے غریب کر دے گا ارے لوک ٹاؤن میں کیا اللہ نے اچھا نہیں کھرایا ہر سال رمضان سے کیا یہ قدشتہ سال رمضان میں ہمارے یہاں کا شاندار دسترخان نہیں لگا کیا کوئی ایک مثال ہے جو یوں کہے کہ یہ لوک ٹاؤن میں روپ سے مر گیا اس کو توپر کا کھانا نہیں ملا اس لیے مر گیا میرے عزیزو ایسی کوئی مثال نہیں کھرانے والے اللہ ہے اور پوری دنیا والوں کو رسطہ پہنچا کر کے بتایا رسطہ دینے والی ذات میری ہے تیس روپیہ کا ترگوش پندرہ روپیہ میں کھرا کر کے بتایا دیرسو روپیہ کیلو والی چکن تیس روپیہ کیلو میں کھرا کر کے بتائی اور بتایا دیکھ کون کھرا رہا ہے کون کھرا رہا ہے ایک چھوٹے سے وائنس سے پوری دنیا کی ایٹمی طاقتوں کو ہرا کر کے بتایا کہ بادشاہ صرف اللہ کی ہے بادشاہ صرف اللہ کی ہے کہاں ہے وہ تمہارے ایکس رے جو اندر کا بتا دیتے تھے کہاں ہے وہ تمہاری ڈاکٹری اور کہاں ہے وہ تمہارے حکمت کے ماہرین اور کہاں ہے وہ تمہارے عامل لو اور کہاں ہے وہ تمہاری خوفیہ تنظیم ہے اور کہاں ہے وہ تمہاری جرمن کی ٹیکنولوجی اور کہاں ہے وہ تمہاری دنیا بھر کے تمہارے پاس سازو شامال اور وہ کہاں ہے جو دو دن پہلے بارش ہوگی یا دن اس کی آدھائی دینے والے یہ سب لوگ کہاں ہیں ارے مولانا صاحب یہ وائیرس تو کئی اور سے آیا میرے عزیز کئی اور سے آیا ہوتا نا تو اللہ اس پر قادر تھا کہ اس کو ایک سیکنڈ میں ستم فرما دیتا اس وائیرس کی برکت سے اتنے لوگ نہیں مرتے یہ تو اللہ کا تعریف کروانے کے لئے آیا اللہ کی پہچان کروانے کے لئے آیا اللہ کی قدرت کو بتانے کے لئے آیا اور اس آج اس کی ایک بات یاد رکھنا یہ جن حضرات کا کورونا میں انتقال ہوا اگر یہ کورونا نہ بھی ہوتا تو بھی خدا کی قسم ان کا اسی وقت انتقال ہوتا یہ وقت تردیکھا وہ بہانہ بنا سگر بہانہ بنتی ہے پریسر بہانہ بنتی ہے یہ ایکسیڈن بہانہ بنتا ہے اس طرح کورونا بہانہ ہے ورنہ جانا ہر ایک کو ہے ہم کورونا سے بنت سکتے ہیں موت سے نہیں بنت سکتے مولانا صاحب یہ ماسکر کیا ہے ارے پوری دنیا کی انسانیت میں ملکر کوئی تو ایسا جھرک کیا تھا یا جس کو بھی دیکھو ہر کوئی وہ چھپائے کر رہا ہے ہر ایک کا چہرہ چھپایا جا رہا ہے کیا بات ہے ہم مجرم ہیں ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے ہم نے اللہ سے قدا کر کی ہے ارے وہ جو جوان کہا ہے جو لوک ڈاؤن میں یوں کہتے تھے ہمیں تو مسجد ہی میں نماز پڑھنے کی مزا آتی ہے فجر کی نماز میں مسجد نے انہیں تلاش کرتی ہے یہ کہنے والے کرا ہے اور لوک ڈاؤن میں اس بات کا بھی احساس ہوا کہ ہر گھر میں ایک حافظ اور ایک عالی ہونا چاہیے اور لوک ڈاؤن نے اور ماسک نے یہ بھی سمجھایا کہ ماسک نہ ہو تو ہزار ان کے ڈڈ ہیں وہ دیلے کا جینی چاہتا انسان کو پھاری لگتا ہے کروڑوں پتی ہے لیکن اس کو ایسا لگتا ہے یہ ہزار روپے میں زیادہ بھی دے رہا ہوں میرے عزیز ماسک نہیں پہنے اس لیے دے رہا ہے لیکن اس کو برداشی نہیں کہتا ہے مولانا صاحب یہ ہزار روپے دینے کو دل ہی نہیں چاہتا ہاں بغیر ماسک کے تیرے ہزار روپے جائے تو تیرا دل نہیں چاہتا اور تو گیبت کر کے اس کو اپنی نیویاں دیتا ہے تو تردیل چاہتا ہے آقا نے مرمایا غیبت و شدو من الزیرہ غیبت تو زیرہ سے بھی زیادہ سخت تکیز ہے جس گھر میں دیکھوڑ دڑائی جگڑے بے جینی پریشانی اولاد اللہ کی نا فرمان کیا بات ہے بہو بیٹے رات سونے سے پہلے اپنے مابا کی غیبت کرتے ہیں سگے مابا اپنے بہو بیٹے کی غیبت کرتے ہیں یہ گھر بھی اللہ کی لانت میں یہ گھر بھی اللہ کی لانت میں کیا ہو رہا ہے سونے سے پہلے پندرہ ملت مولانا صاحب میں تحجد پڑھتا ہوں میں وہ نہیں پوچھتا وہ سونے سے پہلے پندرہ ملت بیوی کے ساتھ کیا بات ہو رہی ہے آپ اس کی باتیں کرو یار محبت کی باتیں کرو اچھائی کی باتیں کرو کیا بات ہے سگے مابا کی غیبت ہو رہی بھائی کی غیبت ہو رہی بھائی کی غیبت ہو رہی دیرانی کی غیبت ہو رہی جیخانی کی غیبت ہو رہی ایک تو نیکیہ ہے نہیں اپنی نیکیہ دیے جا رہے ہیں اور روکے گھنر کے جا رہے ہیں اور پیچھین پریشان دپریشن کا شکار میرے عزیزوں ہم کہا جا رہے ہیں اپنی زبان روکو تو صحیح یہ زبان کو لوک ڈاؤن کرو آخرت بن جائے گی زبان کو لوک ڈاؤن کرو آخرت بن جائے گی یہ لوک ڈاؤن میں قبر کے لوک ڈاؤن کی فکر کرو میرے عزیزوں دنیا سے جانا ہے اس بات کو یاد رکو ہم میں سے کس کس کا انتقال ہوگا ذرا ہاتھوں اٹھا در بتائیں بڑا اسے اٹھایا رکھیں بھئی ہم لوک سب مل جائیں گے انتقال ہو جائے گا ہمارا جنازہ اٹھا جائے گا چلے گائیں گے اس دنیا میں رہنا تو نہیں لگا یہ ہمارا گھر ہمیشہ رہے گا کہ ہم ہمارے گھر میں ہمیشہ رہیں گے اسی دنیا سے کیا دل لگا دل جہاں رکو ہمیشہ رہنا ہمیشہ رہنے کی جو جگہ رہے آخذت ہے کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کبھی نہ منا ہو رہے ہیں یہ پچاس پانچ سارا زندگی اس کے لیے اتنی محنت کریں وہ ہمیشہ ہمیشہ کی لائف ہے اس کے لیے اتنی محنت کریں اللہ کے پاس جانا ہے اس کو لالات کر کے جائیں گے تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا نبی کے طریقوں سے ہٹ کر کے زندگی رہ لار کے جائیں گے پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا دین کی محنت کیے پتہ چلے جائیں گے پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا پتہ کی نمہ چھوڑ چھوڑ کے چلے جائیں گے پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا میرا عزیزو سرواس والو یہ پچھانے تو ہوتے رہیں گے مجلی سے تو ہوتی رہے گی کونی بھی چاہیے منا نہیں کرتا لیکن ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں اب ہمیں یوٹن لینے کی ضرورت ہے اب ہمیں اللہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے ہم انکم ٹیکس والے کو حساب نہیں دے سکتے ہیں اب اللہ تو کیسے حساب دے سکیں گے اللہ بلے کریم ہے ابھی توبہ کر دیجئے کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے پھر یہ نہ کرنا یہ حساب تو بسخت ہے یہ انسان ابھی فرصت توبہ ہے دیر نہ کر وہ ابھی گرا رہی یار جو درہا سبل گیا اوٹ بندے باند کبر کیا کرتا ہے کر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے تانہ نہیں دیتا پہلے تہاں دیاتا کیا کر کے آیا کسی رفتوں پر زندگی گلار کے آیا جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے کوئی بھی خدا کے دروازہ میں آجائے گا ہمیشہ خدا کو ویلکم پائے گا ویلکم کہتا ہوا خلاصہ کے مرحبہ اہلو مسئلہ کہتا ہوا پائے گا دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنے بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے کی توبہ کروں آپ لوگ ساتھ میرے با بھاتے ہیں ہمارے دلیگی سندہ رو مرحبہ اور مہاں ہمارے دیتا ہی توبی پتا فرمائے سندہ رو مرحبہ ملے